اسلام علیکم کلاس سیون جی میں نے اس سے پہلے آپ کو نظم والدہ مرحومہ کی یاد میکی بلندخوانی کروائی تھی لیکن کچھ بچوں نے مجھ سے گروپ پہ جو ہے سوال کیا کہ مس آپ نے سبخ وود رخت کے سوال جواب نہیں کرائیں تو بٹا سوال جواب میں نے کہا تھا کہ آپ نے خود کرنے میں سوالات ریڈ کیے تھے پھر اندر برنگ ساپ کو بتائی تھی مارز سوالات کی اور پھر جو چورٹ کوسٹن تھے اس کے میں نے کہا تھا آپ نے یہ خود کرو گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور بعض بچے خود جوابات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں جوابات آپ کو کروا دیتی ہوں صحیح تو سبخ وود رخت کے جو ہیں وہ کسر انتخابی سوالات اور پھر شورٹ کوسٹن اور پھر لانگ کوسٹن الفاظ معنی میں کروا چکی تھی ٹھیک ہے اب پڑھئے چلیے تو مارز سوالات میں کہا نہیں وہ درخت کے مسننف کا نام تین اوپشن دیئے ہیں نظیر اکبر آبادی امتیاز علی تاج مرزا عدیب کیان دروستان سر مرزا عدیب قصبے کا بوڑے سے بوڑا آدمی بھی اس ڈیش کی عمر نہیں بتا سکتا تھا علیف درخت بے آدمی اور جیم جانور صحیح دواب درخت عمران کو درخت کٹنے کا بہت ڈیش تھا اتمنان تھا ارمان تھا یا صدمہ عمران کو اس کے ابو نے ڈیش کے گھر بھیجوا دیا خالہ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عمران ڈیش چلا گیا افریقہ جاپان یا امریکہ کہاں چلا گیا امریکہ صحیح اس کے بعد آپ جو ہیں وہ چوتھا ہے چھٹا عمران امریکہ میں عمران کا تعلیمی کوش ڈیش برس کا تھا دو برس کا تھا تین برس کا تھا یا چار برس کا تھا سوچئے پڑھئے خود پڑھ کے یہ تو کر لیں گے نا آپ اس کا جواب خود نکھیں پھر نمبر ساتھ امران کی ابو نے اپنی گھر میں ڈیش کیا تھا کیا کیا تھا یہ آپ خود کرو گے بس چار میں نے بتا دیا باقی اس کی پیندہ پرنس بہت آسان ہے یہ آپ خود کرنا ہے میں اس کے نہیں بتاؤں گی ہاں شورٹ کوشن میں بتا دیتی ہوں آپ کو اور یہاں سب برکہ میں نے آپ کو ٹین بھی کروایا تھا جو فوایت کا تھا زمانہ حال زمانہ ماضی یہ والا بھی کروا دیا تھا آپ کو اور نمبر ٹین بھی کروا دیا تھا شاندار امارتے میں لفظ شاندار کیا ہے یہ کروا چکی تھی میں اب مختصر جوابات کے سوالات دیکھئے یہ کہانی کس جس کے بارے میں ہے یہ کہانی درخت کے کٹنے کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اچھا نمبر ٹو امران لوگ کیا صدمہ تھا امران کو درخت کے کٹنے کا صدمہ تھا امران کا دل خالہ کے گھر کیسے لگا امران کا دل خالہ کے گھر اسکول میں داخلہ لینے کی وجہ سے لگا نمبر فور واپسی پر اپنے قصبے میں قدم رکھتے ہوئے عمران کو کیا احساس ہوا واپسی پر اپنے قدم رکھتے ہوئے عمران کو کیا احساس ہوا یہ دیکھئے یہاں سے اس کا انصر یہ پیج نمبر ایک سو پچیس واپسی پر اپنے قصبے میں قدم رکھا تو اسے اقدم احساس ہوا کو جس علاقے میں قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کا پرانا قصبہ نہیں ہے مل گیا انصر پیج نمبر ایک سو پچیس سیکنڈ پیگراف پیج نمبر ایک سو پچیس کا سیکنڈ پیگراف واپسی پر اپنے قصبے میں قدم رکھا تو اسے اقدم احساس ہوا کہ اس علاقے میں قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کا پرانا قصبہ نہیں ہے اس کے بعد سوال دیکھئے پانچ سب اٹھ کر امران نے ابو جان سے سب سے پہلی بات کیا کی سب اٹھ کر امران نے ابو جان سے سب سے پہلی بات جو کی وہ درخت کے بارے میں تھی پورا پیگراف لکھا ہے لیکن یہ مختصر سوالات کے جوابات ہے تو اس میں شورٹ کر کے لکھنا ہے ابو جان میں امریکہ میں چار برہ سوال درقیات کبھی بھی نہیں آئی ہے مگر ابو جان رابطوں مجھے بار بار محصوبہ کو بلکل میرے خریب ہیں اسے پہلی بات درخت کے بارے میں کی صرف شورٹ انسر رکھیں گے سب اٹھ کر امران نے ابو جان سے سب سے پہلی بات درخت کے بارے میں کی نمبر سکس امران کے اببہ نے اسے کیا جواب دیا امران کے اببہ نے اسے جواب دیا بیٹا محبت بے جان چیزوں سے بھی کرو تو وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دیتی ہیں بیٹا محبت بے جان چیزوں سے بھی کرو تو وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دیتی ہیں ہمیں شورٹ انسر لکھنا ہے صحیح اب تفسیری جواب کے سوالات دیکھئے تفسیری جواب کے سوالات میں پہلا سوال ہے کہانی وہ درخت کا آغاز کس واقع سے ہوتا ہے کہانی وہ درخت کا آغاز درخت کے کٹنے کے واقع سے ہوتا ہے اس خبر سے ہوتا ہے کہانی وہ درخت کا آغاز اس خبر سے ہوتا ہے یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ چند روز تک اس درخت کو کار دیا جائے گا جو نہ صرف پرانا تھا بلکہ بڑا گھمیر تھا قصبے کے بوڑے سے بوڑا آدمی بھی اس درخت کی عمر نہیں بتا سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑھوں نے بھی اپنے بچپن میں اسی حالت میں اسے اسی حالت میں دیکھا تھا جس میں ستر اسی برس سے برس ستر اسی بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر میں دیکھ رہے تھے یہ والا واقعہ آپ لکھو گی صحیح ہے میں سے نشاندہی کر دیئے اب آپ خود سے اپنی لفظ میں کر کے اس کو آنسر دو گئے صحیح اچھا اب دیکھئے جب سوال نمبر دو دفت کاٹنے کا فیصلہ کس نے اور کیوں کیا تھا دفت کاٹنے کا فیصلہ کمیٹی والوں نے کیا تھا دفت کاٹنے کا فیصلہ پیغراف نمبر دو پیج نمبر ایک سو تیز قصبے کا انتظام کرنے والی کمیٹی دفت کی جگہ پر اس کے ایڑکی دفتروں کیلئے کئی امارتیں بنانے کا ارادہ کر چکی تھی اور یہ امارت سازیہ کام دفتیں کر جانے کے بعد ہی شروع کیا جا سکتا تھا ٹھیک ہے اپنے لفظوں میں کر کے اس کو لکھیں گے آپ سوال میں سے دواب بنائیں گے طریقہ آتا ہے آپ کو اب دیکھئے سوال نمبر تین کن لوگوں کو دفت کٹنے کا بہت افسوس تھا کن لوگوں کو دفت کٹنے کا وہ ہے تو اس خبر سے اکثر قصبے کے اکثر لوگوں کو قصبے کے اکثر لوگوں کو دفت کٹنے کا افسوس تھا مگر عمران اور اس کے ساتھ ہی بڑے اداس ہو گئے تھے خاص طور پر عمران تو رہتا عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وہ خریب خریب ہر روز شام کے وقت درست کے نیچے جا کر یا تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا یا کوئی کتاب پڑھتا رہتا تھا سہی تو عمران اور اکثر لوگوں کو اس دفت کے کر جانے کا بہت افسوس تھا اب دیکھئے سوال نمبر پانچ عمران کے چچہ نے سوال نمبر چار عمران نے درست کٹنے سے روکنے کے لیے کیا کوششیں کی اس کا جواب صفحہ نمبر ایک سو چوبیس عمران نے درست کٹنے کے لیے درست کٹنے سے روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کی مثلاً وہ کمیٹی کے بڑے افسر سے ملا اور منتر سماجر سے انہیں اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی صفحہ نمبر 124 سیکنڈ لائن مل گیا آپ کو اس کا جواب اب دیکھئے سوال نمبر 5 عمران کے چچا نے اسے دنیا کا کیا دستور سمجھایا ان کی بات کی وضاحت کے لیے آپ کم از کم دو مثالیں تحریر کی گئی اچھا اس کا جواب صفحہ نمبر 126 ٹھیک ہے کیا دستور سمجھایا جی اس دنیا کا صفحہ نمبر 7 ہے یا 8 ہے ایک سیکنڈ میں دیکھ رہی ہوں سوال نمبر ہے یہ سوال نمبر ہے قصبے میں داخل 5 عمران کے چچا نے اسے دنیا کا کیا دستور سمجھایا عمران کے چچا نے اسے دنیا کا کیا دستور سمجھایا سوال نمبر ہے 5 ٹھیک ہے اور اس کا انصر یہ ہے اس کا انصر پیج نمبر بتا رہی ہوں میں اس کا سوا کا جواب پیج نمبر 23 پر ہے دیکھئے صفحہ نمبر 23 میں دیکھو عمران پرانی چیزیں قتم ہو جاتی ہیں ان کے بجائے نئی چیزیں آ جاتی ہیں یہ ہی دنیا کا دستور ہے اور یہ کبھی نہیں بدل سکتا پیج نمبر 123 اور سیکنڈ لاس پیرگراف دیکھو عمران پرانی چیزیں قتم ہو جاتی ہیں ان کے بجائے نئی چیزیں آ جاتی ہیں یہ ہی دنیا کا دستور ہے اور یہ کبھی نہیں بدل سکتا سوال نمبر 5 کا انصر میں نے آپ کو بتایا اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 6 سوال نمبر 6 ہے قصبے میں داقل ہونے کے بعد عمران نے کیا مشاہدہ کیا اور اس کا دل کیوں بھر آیا اور سوال نمبر 6 کا انصر صفحہ نمبر 125 صفحہ نمبر 125 سیکنڈ لاس پیرگراف قصبہ اتنا بدل چکا تھا کہ اسے وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی تھیں جو اس کی جانی پہچانی تھی اور جنہیں دیکھنے کا وہ عارض منت تھا ٹھیک ہے ایک جگہ ایک پوانا مکان دیکھ کر اسے قیال آیا ہے کہ اس مکان کو پہچانتا ہے کیونکہ یہ اس کی پریمری اسکول کا ایک چپراسی کا مکان تھا اس نے سوچا وہ درخ بھی تو اس مکان سے کوئی دور نظر آتا تھا وہ کہاں ہے مگر وہ کیسے نظر آتا تھا وہاں تو کئی شاندار امارتیں کھڑی تھی اس کا دل بھر آیا اور جلدی جلدی چلنے لگا یہاں تک جو ہے سوال نمبر چھے کا آنسر ہے نوٹ کر لیا آپ نے کزبہ اتنا بدل چکا تھا سوال نمبر ساتھ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر عمران کیوں عمران حیران کیوں ہو گیا اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر عمران حیران کیوں ہو گیا سفر نمبر ایک سر پچیس لاس پہلا وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر حیران اپنا مکان دیکھ کر حیران ہو گیا وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر اپنا مکان دیکھ کر حیران ہو گیا آٹھ عمران نے کمرے کے بارے میں تفصیلات لکھی ہے اور کمرے میں اس کی جو کیفیت ہوئی وہ بھی بیان کیجئے سوال نمبر آٹھ کا جواب پیج نمبر ایک سو پچیس لاسٹ پیغراف عمران جب اپنے کمرے میں داقل ہوا جو اس کے اببہ جی نے اس کے لیے بنوایا تھا وہ تو بہت خوش ہوا بڑا وسیع کشادہ اور خوکرت کمرہ تھا فرنیچر بھی آلہ درجے کا تھا کھڑکیوں اور عشن دانوں سے چھنڈی چھنڈی ہوایں آ رہی تھی تھوڑی دیر اپنے کمرے میں گزرنے کے بعد وہ نیچے چلا گیا تھا مل گیا سوال نمبر آٹھ کا آنسر صحیح اب ہم پہنچتے سوال نمبر نو پر اور نو ہے بیجان چیزوں سے محبت کے بارے میں عمران کے اببہ جان کے خیالات سے کیا متفق ہے اپنے جواب کی وضاحت کے لیے دو جملے تحریر کے لیے مطبع اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیجان چیزوں کو بھی اگر محبت دی جائے تو جوابیں محبت مل دی ہے اس کا احساس سے جب ہوا جب وہ درخت کر گیا جسے وہ اتنی محبت کرتا تھا پھر جب وہ واپس آیا تو اس سے درختی یاد آ رہی گی تو جہرے یاد کیوں آئی تھی جہرے درخت بھی اس کو اتنے ہی چاہتا تھا اس سے بار بار اس درختی احساس ہو رہا تھا اب آپ مثال دے سکتے ہیں کوئی اور کسی اور چیز کی ٹھیک ہے تو آپ مستر آپ کا بستہ ہے ٹھیک ہے بستہ بے جانے بیک بے جانے لیکن بیک سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو سمال کر رکھتے ہیں اگر آپ کا بیک گھن ہو جائے تو وہ آپ کو یاد آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بساعت دو یا تین جملے تحریر کیجئے کہ ہاں یہ بالکل درست بات ہے یہ بات حقیقت ہے کہ بے جان چیزیں بھی جائے وہ انسان سے محبت کرتی ہیں جسے کہ مصنف نے کہا کہ بیٹا بیٹا محبت بے جان چیزیں بھی کرو تو وہی محبت کا جواب دیتی ہے تو اگر ہمارا بیک گھن ہو جاتا ہے یا کئی پینسل ہماری کھو جاتی ہے اس میں سے آپ کوئی سی بھی مثال رہت ہے آپ کا موبائل فون ہے اس سے آپ محبت کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں نا تو وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اگر آپ کو چیز نظر نہیں آتی تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ چیز بھی آپ کو مس کر رہی تھی امران کو صدمے سے بچانے کے لیے خالہ جان کے گھر بھیجنے کے بجائے کچھ اور حربی تلاش کی جا سکتے تھے کم از کم دو حل لکھیں اب یہ آپ کے اپنی عقل سے آپ نے لکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کسی کو کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے انہوں نے تو اپنی خالہ کیا بھیج لیا اور کیا متبادل ہو سکتا ہے کیا ہم اور کر سکتے تھے کہ امران کو خالہ کی گھر نہیں بھیجتے پھر اور کیا کرتے اپنی عقل سے سوچ کر یہ سوال کرنا میں تو نہیں بتاؤں گا اس کا جواب تو خود ہی کرنا ظاہری بات ہے اچھا پھر ہے سوال نمبر گیارہ کیا لکڑی کے بجائے فنیچر کچھ اور چیز سے بنائے جا سکتا ہے معلوم کیجئے اور دو یا تین چیزوں کے نام لیکھئے پہلا تو بتایا تھے لوہے سے مقبتہ ہے اسٹیل سے صحیح ہے اور کسی اور سے بنتا ہے فنیچر وہ سوچ کے اپنی عقل سے آپ لیکھئے کیا ہم بیٹھ سوچیں اور لیکھئے تو لوہ ہے دوسرا پلاسٹک کے بنتے ہیں فائبر کے بھی بنتے ہیں صحیح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح سوال جو آپ سمجھ میں آگیا ہے نا خزر میں آپ سے مقاتب ہوں بولیے اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح سوال جو آپ میں نے آنے کے میں پہلے کہتا ہے کہ خود کریں آپ کو خود ڈھونڈ کے نکالیں جائیں میں بجائے سے کہ ٹیچر آپ کو ڈھونڈ کے نکال کر دیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا بچوں کو جو ہیں خود سے جوابات ڈھونڈنے چاہیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈھونڈتے ہیں تو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے ایک دو دفعہ پڑھنے سے تین دفعہ پڑھنے سے آپ کے بار بار پڑھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے صحیح اب اگری لیکچر تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈھونڈتہ